ہیلو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم یہ ریچارجیبل بلپ ہے ٹھیک ہے تو دوستو اسے آج ٹھیک کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ دوستو ہمارا جل نہیں رہا ہے آپ کو میں اسے ہولڈر میں لگا کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دوستو دیکھئے میں نے اسے لگایا ہولڈر میں اور یہ دوستو ہمارا جل نہیں رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو جل نہیں رہا ہے ہمارا دیکھ سکتے ہو آپ تو اسے ہم ہٹائیں گے ہٹانے کے بعد میں اسے پہلے کھولیں گے ٹھیک ہے تو یہ ڈھککن ہم نے اس کا ہٹا لیا اب دوستو اب میں اسے پھر سے آپ کو لگا کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو دیکھئے ہمارا کام نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیمرہ تھوڑا سیٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اچھے سے آپ کو اس طرح کا بلب کیسے ٹھیک کرنا ہے تو اسے لینے کے بعد میں دوستو اس طرح کی آپ کو چیمٹی لے لینی ہے ٹھیک ہے اس چیمٹی سے دوستو ہم جو ہمارے بلب ہوتے ہیں نا یہ اے سی والے جو بلب ہوتے ہیں بہر بہر والے یہ جو لائن ہوتی ہے ہمارے اے سی بلب کو چیک کرنے کی ہوتی ہے تو سبھی کو ایک ایک بلب کو ہم چیک کرتے ہوئے جائیں گے اس طرح سے دونوں چیمٹی کو آپس میں بلب کے دونوں سائٹ ٹچ کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم سبھی بلبوں کو چیک کرتے ہوئے جائیں گے دوستو یہ جو ہمارے اے سی والے بلب ہوتے ہیں یہ ہماری جاہا در خراب ہوتے ہیں ٹھیکے تو سبی کو اس طرح سے چیک کریں گے یہ ہمارا بلپ اس والے بلپ میں پروبلم ہے تو اسے دیکھیں جیسے ہم ٹچ کرتے ہیں آپس میں دوستو بلپ ہمارا ورک کرنے لگتا ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی میں اسے تھوڑا اچھے سے لگا تھا ہوں ٹیمنٹی کو یہ دوستو دیکھیں یہ ہمارا بلپ گلو کرنے لگا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل اچھے سے دوستو اسی بلپ میں پروبلم ہے اسے ٹچ کرنے کے بعد میں ہی ہمارا بلپ ورک کرنے لگا ٹھیک ہے تو ابھی ہم چیمٹی کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اس بلپ کو اس میں سے ہولڈر میں سے ہٹھاتے ہیں ہٹھانے کے بعد میں ہم اس طرح کا پیچکس لیں گے یا کوئی سکرو ڈائیور وغیرہ آپ لے کر کے اسے یہاں سے بلپ کی جو اوپر والا پوائنٹ ہے اسے ہم آٹا لیں گے ٹھیک ہے اسے ہم اوپر سے تھوڑا دگس کے ساف کر لیں گے اچھی طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو ساف کرنا ہے بلکل اچھے طریقے سے تو ہمیں جو اوپر کا بلپ کا ستح ہوتی ہے اسے آپ کو اچھے سے ساف کر لینا ہے تو یہ دوستو دیکھ سکتے ہو میں نے اسے اچھے سے ساف کر لیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس میں تھوڑا پیشٹ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے پیشٹ لے لیا ہے جس سے ہماری سولڈنگ اچھے سے ہو تو اسے ہم آپس میں دوستو دونوں پوائنٹ کو ٹچ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو دیکھئے دوستو آپ کے پاس گھر میں کتنے بھی LED برپ وغیرہ ہوں سب ہی کو آپ اسی طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں ریچارجے وال والے بھی جو بینا ریچارجے وال والے ہوتے ہیں LED برپ انہیں بھی آپ اسی طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں گھر پر بلکل آسان طریقے سے بہت کم خرچ میں دوستو آپ گھر پر ہی انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سولڈر کو لیتے ہیں یہ دوستو لائٹ تھوڑی کم آری ہے اسی وجہ سے میرا سولڈنگ آیا تھوڑا مندہ چلتا ہے تو اسے ہم تھوڑا سولڈر کو لیتے ہیں لینے کے بعد میں اسے آپس میں پوائنٹوں کو سوٹ کر دیں گے یہ ہم نے دونوں پوائنٹ کو سوٹ کر دیا دوستو پوائنٹ کو دونوں کو اچھے سے سوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جس سے بعد میں کوئی ہمیں پروبلم نہ ہو اور ابھی دوستو سے آپ کو جت جلا کر بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے یہ دوستو ہم نے دونوں پوائنٹ کو آپس میں ٹچ کر دیا تو اس طرح سے دوستو آپ کو بھی اپنے جو لیڈی بلپ ہے اس طرح سے ٹچ کر لینا ہے دونوں پوائنٹ کو آپس میں سولڈر آئین کی مدد سے تو ابھی ہم اسے فیت سے اس میں لگا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جلتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو دوستو دیکھیں یہ ہمارا لیڈی بلپ بلکل اچھے سے گلو کرنے لگا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو ابھی ہم اسے فیت سے لگا کر دکھائیں گے آپ کو دوستو جلنے لگا ٹھیک ہے تو آپ کو اسی طرح سے اپنا کوئی بھی ایلیڈی بلپ کو اسی طرح سے ٹھیک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا اچھے سے جلتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا لائک سے سسکرائب جرور کر دیں ملتے کسی نیک سٹوڈیو تو بتاکی لیبا